اسلام علیکم آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے کہ ہمیں رات کو زیابتیز کے علامت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے زیابتیز ایک ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اگر اس کی بروقت نشاندہ ہی نہ کی جائے تو یہ پیچیت کی پیدا کر سکتی ہے آج ہم رات کے وقت کچھ ایسی علامات پر بات کریں گے جو زیابتیز کی ہو سکتی ہے اور جنہیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی علامت کے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نین نہیں آ رہی یا بار بار جاگتے ہیں تو اس کا تعلق بھی آپ کے خون میں شگر لیول سے ہو سکتا ہے زیابتیز کے شکار لوگ رات کو سکون بھری نین نہیں لے پاتے پھر دوسری علامت میں ہم بات کرتے ہیں کہ رات کو اچانک پھوک لگنا اور کچھ میٹھا کھانے کا دل کرنا بھی زیابتیز کی ایک علامت ہو سکتی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کا شگر لیول دوس نہیں ہے پھر تیسری علامت میں ہم بات کرتے ہیں کہ زیابتیز کے مریض رات کو پسینہ آنے کی شکایت کرتے ہیں یہ کم خون میں شگر کے علامت ہو سکتی ہے جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پھر چوتھی علامت میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ رات کے وقت زیادہ پیاس محسوس کرتے ہیں اور پانی پینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی زیابتیز کا اشارہ ہو سکتا ہے بلیڈ شگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو رات میں بھی پیاس محسوس کراتا ہے پھر پانچوی علامت میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر رات کو آنکھوں میں دنلاہٹ محسوس ہو تو یہ بھی زیابتیز کی علامت ہو سکتی ہے زیادہ بلیڈ شگر لیول آنکھوں کے اصاب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر چھٹی علامت میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر رات کو آپ کو چلنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے ہیں تو یہ زیابتیز کی علامت ہے اصاب کے نقصان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ علامت زیابتیز کے ممکنہ اشارے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور شگر لیول کا ٹیکسٹ کروائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز مفید لگی ہوں تو غائے کرم اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سہد سے متعلق مزید معلومات ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ